اور اب آپ کو بتائیں کہ کندیل بلوچ قتل کیس میں ملزم وسیم کو ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملزم کا چار افراد سے بار بار ٹیلی فانک رابطے کا انکشاف بھی ہوا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مارڈل کندیل بلوچ کے حوالے سے کہ ملزم وسیم کو ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ملزم کا چار افراد سے بار بار ٹیلی فونک رابطے کا انکشاف بھی ہوا ہے پولس کا مرکز ملزم وسیم کو لاہور لے کے جانے کا فیصلہ اس حوالے سے مزید بات کریں گے سرمد علی سے جی سرمد کیا معلومات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی بلکل جو ہمارے پولیس ذرائیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ کندیل بلوچ اس کے مرکزی ملزم جو وسیم ہے ان کو آج جو ہے وہ لاہور ملزم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے جو پرانچے کے ٹیم ہے اس کی جانب سے اس بات کا بھی جو ہے وہ سراغ لگا لیا گیا ہے کہ ملزم وسیم جو ہے وہ اس نے اس چطل کے بعد چار لوگوں سے وہ متلسل رابطے میں تھا جن کی جو ہے وہ انفرمیشن پولیس میں مکمل طور پر حاصل کر لی ہے ذرائع کے متعددک یہ جو ہے چار افراد ہیں ان کی بھی تحقیقات کیا رہی ہیں کہ کن کن لوگوں سے اور کیوں کیوں کس وجہ سے جو ہے یہ ملزم ان سے گفتگو کر رہا تھا جبکہ آج ڈی اے نے ٹیسٹ اور پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور کسی بھی وقت جو ہے ملزم وسیم کو یہاں سے منتقل کیا جاتا ہے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کبھی بھی یہ جو ہے ملزم وسیم لاہور کے لیے روانہ ہو سکتا ہے جی کسی بھی وقت لاہور منتقل کیا جا سکتا ہے وسیم کو اور ان چار افراد سے تحقیقات بھی کی جائیں گی آپ نے اپڈیٹ کیا سرمد آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ